حج زمن میں دوسرا درس ہے خواتی میں سورة البقرہ سورہ بقرہ کی آخری دعایات ان کے فضائل کے زمن میں آج جو روایت آپ کے سامنے میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ صحیح مسلم میں بھی آتی ہے اور اسے امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے اس کے رابی حضرت عبداللہ ابب آباس سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیچے ہوئے تھے اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا حضرت جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا مجلس ہوگی نا ایک لمحے کو سوچو نا کہ جبرائیل علیہ السلام قائد اندن نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جبرائیل بھی میرے پاک نبی کے دربار میں دزبستہ بیٹھے ہوتے ہیں جو مسجود ملائک تھا وہ آدم تھا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو شرف اللہ نے عطا کیا وہ ذات محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے تو کیوں نہ جبرائیل بیٹھے حضور کے دربار میں دزبستہ کیوں نہ بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے انسان اشرف المخلوق ہے اس لئے اللہ نے وہاں جہاں فرشتوں کو سجدہ کروایا وہاں جن کو بھی سجدہ کروایا کہ آج سے یہ اشرف المخلوق ہے پہلال سوچیں ایک لمحے کو کہ آسمان میں دروازہ کھلتا ہے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اوپر اٹھاتے ہیں یعنی آسمان کے دروازوں کے کھلنے کی آواز بھی میرے نبی کو آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص سنتظام ہے میرے پاک نبی کے لئے اور حضرت جبرائیل ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارس کیا یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا اس فرشتے نے آپ کی خدمت میں سلام ارس کیا اور کہا ہے آپ کو ان دونوں دو نوروں کی بشارت ہو آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ہیں سبحان اللہ اور وہ نور کیا ہے ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا عجر مل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فاتحہ الكتاب و خواتیم سورة البقرہ سبحان اللہ تو اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے الصحیمِ کتاب صلاة المسافرین و قصرحہ باب قائم کیا ہے فضل الفاتحہ و خواتیم سورة البقرہ اور حدیث نمبر 806 اسی طرح امام نسائی نے اس کو السنن میں روایت کیا ہے کتاب الافتتاح میں حدیث نمبر 912 اسی طرح اس کو سنن القبرہ میں بھی امام نسائی لاتے ہیں حدیث نمبر 948 اسی طرح ابن ابی شہبہ اس کو المسنف ابن ابی شہبہ میں لاتے ہیں حدیث نمبر 31701 اسی طرح ابو یالہ اس کو المسند ابو یالہ میں لاتے ہیں حدیث نمبر 2488 اسی طرح اس کو امام طبرانی المعجم القبیر میں لاتے ہیں حدیث نمبر 12255 اور امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ہے 2052 وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ